چیمن پی ٹی آئی امران خان نے اپنی گرفتاری کے بعد ہونے والے فسدات کا الزام ایجنسیوں پر دھر دیا اپنے تازہ بیان میں امران خان نے الزام لگایا کہ آترزنی اور کچھ جگہوں پر فائرنگ ایجنسیز کے افراد نے کی ان کے پاس کسی بھی آزاد انکواری کمیشن کو پیش کرنے کے لیے کافی شواہد ہیں امران خان نے کہا کہ ہنگام آرائی کرنے والے چاہتے تھے کہ تباہی پھیلائے اور اس کا الزام پی ٹی آئی پر ڈالے تاکہ کریک ڈاؤن کا جواز مہیا ہو سکے اس سے پہلے امران خان نے بغاوت کے مقدمے میں اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا کہا کہ انہیں اور بشا بی بی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے خود ان پر بغاوت کا مقدمہ چلے گا دس سال کی قید ہوگی ساتھ ہی ان کی جماعت پی ٹی آئی پر بھابندی لگائی جا سکتی ہے فضل الرحمان کے سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کو امران خان نے چیف جسٹس پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی سازش قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقصد چیف جسٹس کو مروب کرنا ہے تاکہ وہ آئین کے تحت فیصلہ دینے سے باز رہے برطانوی اخبار کو انٹیویو میں امران خان نے کہا کہ انہیں کسی کی حمایت نہیں چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ ادارے غیر جانب دار رہیں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں